پاکستان میں پترکاروں اور مانویدکار کارکرتاؤں پر ہو رہے حملوں کو لے کر چنتہ بڑھتی جا رہی ہے پچھلے ہفتے ایک پترکار پر بندوق دکھا کر کرور حملہ کیا گیا وہیں پچھلے مہینے ایک کومنٹیجر پارک میں ہوئی گولی باری میں بال بال بچے اور یہ سب کتھت طور پر طاقتور خفیہ ویباہ کے اشاروں پر ہو رہا ہے حالانکہ سرکار ان سب حملوں میں ستہ کا ہاتھ ہونے سے انکار کرتی ہے سرکار کا دعویٰ ہے کہ کچھ آروپ تو ویسے لوگ لکھا رہے ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں دکھا کر ویدیش میں شرن لینا چاہتے ہیں دیکھئے بی بی سی سموا داتا سکندر کرمانی کی رپورٹ ٹی وی سکرین کے کونے میں کار کے آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھئے ان پر پوروی شہر اوکارہ میں خوفیہ ویباہ کے لیے کام کرنے کا سندے ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو پہچانتے ہیں گاڑی میں ڈالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں جسے انہوں نے اگوا کیا وہ دو ہفتے تک غائب رہا یہ تھے ان کے شکار شفیق احمد ایک وکیل اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور جب انہیں ریہا کیا گیا تو ان کی حالت ایسی تھی شفیق پاکستان سرکار اور طاقتور سینہ کے مکھر آلو چک رہے ہیں سرکشاہ کارنوں سے یہ کہانی آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے ایک سال سے زیادہ انتظار کیا ایک دشک پہلے کی تلنا میں پاکستان کہیں زیادہ ستھر ملک بن گیا ہے لیکن مانا ودکار سموہوں کا ماننا ہے کہ دیش میں تانہ شاہی رویہ بڑھا ہے اس کے لیے وہ موجودہ سرکار اور سینہ کو ذمہ دار مانتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ سینہ پردے کے پیچھے سے تیہ کر رہی ہے کہ ملک کو کیسے چلایا جائے پردھان منتری عمران خان نے افیویقتی کی آزادی کو دبانے کے آروپوں سے انکار کیا ہے وہیں سینہ نے اب تک اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے لیکن کئی بڑے آلوچکوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اپریل میں ایک اگیاد بندوق دھاری نے ان کومنٹیٹر پر گولی چلائی جس کے بعد انہیں اسپتال لے جانا پڑا اور اب اس پترکار کو دیکھئے جو پچھلے ہفتے اسلام آباد کے اپنے اپارٹمنٹ میں لڑکھڑا رہے ہیں خود کو خوفیہ سیوہ سے بتانے والے کچھ لوگوں نے انہیں باندھ کر پیرہمی سے پیٹا حالانکہ ادھکاریوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے زیادہ تر پیڑتوں میں کیا سمانتا ہے؟ یہی کہ انہوں نے سینہ پر دیش کی راجنیتی میں دخل دینے اور چناؤں پر پربہاوت کرنے کا آروپ لگایا ہے لیکن سینہ اور پردھان منطری عمران خان دونوں آروپوں کو خارج کرتے ہیں یہاں تک کی دیش چھوڑنا بھی کئی بار کافی نہیں گلالائی اسماعیل کو اپنے کام کے لیے کئی پروسکار ملے ہیں لیکن سینہ کے ماناودکار ریکارڈ کی آلوچنا والے ایک آندولن میں شامل ہونے کے بعد ملی دھمکیوں کی وجہ سے انہیں امریکہ میں شرن لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا پاکستان میں ان کے بزرگ ماتا پتا کو آتنکواد کے آروپوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستانی ادھکاری ہمارے پریوار کو پریشان کر رہے ہیں وہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کرتا ہے جو اپنے بنیادی مانوادکاروں اور اپنے سمودائے کے حق کے لیے سچ بولتی ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے صرف بیٹی کو ہی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی بھگت نہ ہوگا پاکستان میں پوری طرح سنسیشپ نہیں ہے آلوچک ٹی وی چینلوں پر نظر آتے ہیں لیکن پترکاروں کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا دکھا سکتے ہیں اور کیا نہیں اور انہیں کیسا خطرہ ہے